اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ آپ ریسرچ میں سائٹیشن کس طرح کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پرابلم اکثر سٹوڈنٹ کو یہ آتا ہے کہ وہ ایک سائٹیشن ان کو مینول کرنی پڑتی ہے ان کو ایک تو جو ٹول اویلیبل ہیں وہ تو کاسلی ہیں یا وہ فری نہیں ہیں یا وہ یوز نہیں کر پاتے مشکل ہیں تو یہ ایک ایسا ٹول ہے جو انتہائی آسانی کے ساتھ کوئی بھی سٹوڈنٹ اس کو یوز کر سکتا ہے اور یہ بلکل فری آف کانسٹ ہے کوئی اس کے چارجز نہیں ہے آپ اس کو بلکل فری آف کانسٹ اس کو اب یوز کر سکتے ہیں اور سمجھ لیں کہ یہ صرف آٹومیٹ ساری چیزیں ہیں اس میں کوئی بھی آپ کو مینول کام نہیں کرنا پڑے گا سمپل آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ لنک جانا میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہاں پہ صرف آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جب یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے سمپل اس کی کروم کی ایکسٹینشن اسٹال کر لیلی ہے اگر آپ ظاہر سے بات ہے کروم کو ہی سارے یوز کرتے ہیں تو کروم کی اس کی ایکسٹینشن ہے جو آٹومیٹکلی پیپر کو فیچ کر لے گی مطلب کہ جیسے ہی آپ کوئی پیپر سرچ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ ایک آپشن آ جائے گا اس پیپر کو سائیڈ کرنے کا تو اگر آپ سائیڈ کرنا چاہتے ہیں اب ورڈ ڈاکومنٹ میں وہ آٹومیٹکلی اس کو ڈریکٹ سائیڈ کر سکتے ہیں نہ آپ کو پیپر سیو کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کا نام چینج کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو مینول سائیڈ کرنے کی ضرورت ہے یہ سارا کام آپ کا زوٹیرو ٹول کرے گا تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح کی ایک سکرین آ جائے گی اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے تو اب میں آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل سمجھا دیتا ہوں جن جن پیپر کے لیے آپ جو ہے وہ یوز کر رہے ہو مختلف ٹاپک ہو سکتے ہیں جس ٹاپک کے اوپر بھی آپ کام کر رہے ہو اس کا آپ ایک فولڈر بنا لیں اب آپ نے فولڈر کیسے بنانا ہے اب ادھر میں یہ سیمپل یہ آپشن ہوگا یہ لیفٹ پر آپشن آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہ فولڈر آپ بنا سکتے ہیں ادھر آپ کوئی بھی کسی بھی نام کا فولڈر بنا لیں جس ٹاپک کے اوپر بھی آپ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی جاننے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے سیمپل اس کو صرف فائل کو ادھر لے کر جانا ہے اب یہ پیپر فار ایک زمپل میں یہ اس پیپر کو میں نے صرف ڈرائگ کرنا ہے اور ادھر ڈراب کر دینا تو یہ آٹومیٹکلی اس کے اندر اس فولڈر کے اندر جا کے یہ سیو ہو جائے اور یہ اب سب سے مزے کی یہ چیز اس کی یہ ہے کہ یہ ہر ساری انفرمیشن یا آٹو گیٹ کر رہا ہے اس پیپر کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن اویلیبل ہے اس نے گیٹ کر کے اس کا نام بھی اس نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام بھی اس نے آٹومیٹکلی چینج کر دی ہے تو ہمارے پیپر کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ انتھروپو مارفیزم ان سرویس پروویجن تو آپ نے اب اس کو ورڈ کے اندر کس طرح سائٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی بھی ٹول کے اندر آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو سیمپل آپ نے ورڈ میں جانا ہے اب یہ میں نے آٹومیٹکلی یہ سائٹ کیا ہے ایک لکھا ہوا ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ لے سکتے ہیں جس کے آگے بھی آپ نے سائٹ کرنا فارکجامپل یہ ٹریولر کے آگے میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں ریفرنس کو تو آپ نے سیمپل جیسے آپ یہ کریکٹر اس کا انسٹال کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو ورڈ کا اکشن آ جائے گا تو آپ نے سیمپل ایڈ سائٹیشن پہ کلک کرنا ہے اور ادھر آپ کو وہ جس طرح میرا نام تھا انتھروپو مارفیزم سرچ کریں گے پیپر کا نام جس اب ظاہر سے بات ہے کوئی بھی چیز لکھ رہے ہیں تو پیپر کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ بات جانا کس پیپر میں ہوئی ہے تو آپ نے سیمپل اسی لائن کے آگے آپ نے اس پیپر کا نام لکھنا ہے سرچ کے اندر تو یہ آپ کو یہ سائٹ کر دے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹو سائٹ ہو گیا اور آٹومیٹکل اس نے خود ہی اس کا جانا وہ سٹائل جو ہے وہ سیٹ کر دی ہے تو آپ اس کا ہر طرح کا اس میں ریفرنس موجود ہے کسی بھی سٹائل کے اندر آپ کرنا چاہتے ہیں سارے سٹائل کے اندر یہ آپ کر سکتے ہیں آئی ٹریپل ای سٹائل زیادہ تر یوز ہوتا ہے تو اسی سٹائل کے اندر جانا وہ آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا اس میں آپ اپنا جانا وہ سٹائل بھی یوز کر سکتے ہیں خود سے بھی آپ اس کو سٹائل کو کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سب سے امپارٹنٹ اور مین باز اس کی یہ ہے تو آپ سائٹس سٹائل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہ آٹومیٹکل اس کی نمبرنگ بھی کر دے گا مطلب کہ یہ بھی آپ سے جان چھوڑ جائے کہ بھئی اس میں آپ نمبر ہی کیسے ہوگی میں وہ پیپر تو کہیں اب جب سرچ کریں گے نا پیپر گوگل کروم پہ پر ایک پیپر میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے ادھر ہی اپشن آ جائے گا زوٹیرو کا ٹھیک ہے کہ آپ یہ پیپر جانا اس میں فولڈر میں ڈال لیں تو آپ نے اس فولڈر میں ڈال لیں اس کا نام بھی خود ہی وہ سٹ کر دے گا ساری چیزیں اور جہاں پہ اس کا ریفرنس دینا ہے جس طرح میں نے ادھر ریفرنس دینا تھا میں نے سیمپل کیا کیا ایڈ سائٹیشن پہ کلک کیا تو میں نے جیسی یہ کیا تو خود ہی اس نے وہ دیکھ لیا کہ کون سا پیپر ہے اس کی نمبریں کیسے رکھنی ہے تو یہ ایک ٹول ہے یہ بہت ہیلفل ثابت ہو سکتا ہے جو بھی ریسرچ کر رہے ہیں اور جنہوں نے بھی اپنے ڈاکومنٹ تیار کرنے ہیں سائٹیشن میں ان کو مسئلہ ہے تو یہ ٹول جو ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور یہ فری آف کاسٹ ویلیبل ہے اس کے لینک اس ویڈیو کے نیچے ہے ادھر سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں